پرو لے گو مینن اب آپ کہیں گے اس کے بعد تیسرا آپ کا آگیا بڑا سا پلین ہے اتنا ہم لوگ کے پاس کھیت ہے میری ممی کا نام یہ ہے میری ممی کے پاس سونے والی لمبی لمبی بڑی بڑی چوڑیاں ہیں میں شادی میں گیا تھا ایک انسان سے ملا اور اس سے ملنے کے بعد مزہ آگیا پارٹی میں گیا تھا ایک انسان سے ملا اس انسان سے مل کر مزہ آگیا اس لڑکی نے جب زلفیں بکھیری تو مجھے اس کی زلفیں دیکھ کے مزہ آگیا ایسے سینٹنس ایسے واق اپنی زندگی میں آپ ڈیلی روز سنتے ہوں گے کہ اس انسان سے ملا اور مزہ آگیا سائیکولوجی یہ کہتی ہے منو بیجیان یہ کہتا ہے کہ تیس سیکنڈ کے اندر آپ انسان کو امپریس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تیس سیکنڈ کے اندر آپ کا جو ہے یہ بیورہ سامنے نظر آتے جاتا ہے سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ سے امپریس ہوا یا نہیں ہوا آپ سے امپریس ہوگا یا نہیں ہوگا that's why 30 second is very important in psychology and in meeting interaction لوگ سرچ کرتے ہیں لوگ بار بار ایک سوال کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنا introduction دیا جائے کس طریقے سے اپنا پریچے دیا جائے کیسے بتایا جائے اپنے بارے میں کہیں interview ہوتا ہے کہیں بھی stage performance ہوتا ہے کہیں کوئی opportunity ملتی اپنے آپ کو بتانے کے لیے تو ہم کس طریقے سے introduction دیں یہ بہت زیادہ important ہے تو آج کی ہماری جو topic ہے وہ ہماری topic ہے intro intro کا مطلب ہوتا ہے introduction introduction کا جو actually abbreviation form ہے وہ intro ہے intro اور introduction کا مطلب پریچے پریچے جو بہت important ہے پریچے سے ہی انسان کا حال پتا چل جاتا ہے پریچے سے ہی انسان کی چال پتا چل جاتی ہے پریچے سے ہی انسان کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لیے پریچے کا مطلب ہے 30 second 30 second مطلب یہ نہیں کہ 30 second میں دینا ہے actually exceed بھی کر جاتا ہے لیکن اب آپ اس کو ایک technical word میں بولتے ہیں pro le go menon اب آپ کہیں گے یہ کیا ہے یہ pro le go menon کا مطلب ہے پریچے pro le go menon کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی book کو جب آپ خریدتے ہیں اس book کا پہلا page کھولتے ہیں وہاں پہ pro pre go menon دیا رہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے introduction پریچے اس کا اور ہم سب کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے most important ہم سے سوال کیا جاتا ہے introduce yourself اپنے بارے میں بتائیے کچھ ذرا اب ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا بتائیں سب سے پہلے ہمیں کچھ چیز دھیان دینی ہے لیکن number wise system wise آپ کو دھیان دینے سے پہلے آپ کو اپنے اندر confidence کا جوالہ آگر رکھنا پڑے گا وہ بہت ضروری ہے دیکھئے introduction پارٹ میں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے name آپ کا آگیا name اس کے بعد آپ کا آگیا place اس کے بعد تیسرا آپ کا آگیا qualification qualification کے بعد آپ کیا کریں گے qualification کے بعد آپ اپنی personality کو بیعا کر سکتے ہیں personality کے بعد آپ اپنا جو ہے اگر چاہے family background ابھی میں اس پہ discuss کروں گا بتاؤں گا آپ کو کہاں کہاں پہ کئے چیز use کرتے ہیں اس کے بعد اپنی skills بھی رکھ سکتے ہیں آپ آپ اپنا experience بھی رکھ سکتے ہیں اب وہ تیہ کرے گا کہ وہ اسثان جگہ کون سی ہے اس کے بعد آپ آئیے experience کے ساتھ آپ اپنی hobbies رکھ سکتے ہیں hobbies اس کے ساتھ آپ اپنا vision رکھ سکتے ہیں vision کے ساتھ آپ اپنا mission رکھ سکتے ہیں mission کے ساتھ آپ اپنا target رکھ سکتے ہیں یہ target جو بولتے ہیں جس aim goal بولتے ہیں اب دھان دیجئے گا اتنے سارے points میں نے آپ کے سامنے لکھے کس طریقے سے آپ introduction پر دے سکتے اس کے ساتھ اپنا پریچے introduction دے رہے یا کسی UPSC interview میں یہ معنی بہت زیادہ رکھتا ہے سب سے پہلے دو category بنال لجے ایک آپ بہت informal introduction دے رہے ایک آپ بہت زیادہ formal introduction دے رہے جتنا زیادہ آپ introduction interview informal ہوگا اتنہی زیادہ آپ ان ساری چیزوں کا ڈیٹیل دے سکتے ہیں اور جتنا زیادہ آپ interview formal ہوگا اس میں سے کچھ selective points آپ بتا سکتے ہیں دھان دیجئے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جب چھوٹا سا پیار سو تا کہیں اپنے دوستوں میں بات کر رہا ہوتا میرا نام چھوٹو میرے پاپا کا نام یہ میرے پاپا کو پاس بہت بڑا سا plane اتنا ہم لوگ کے پاس خیت ہے میری ممی کا نام یہ میرے ممی کے تو آپ بہت زیادہ detail form میں جاتے ہیں لیکن جب آپ کی اپ چار بڑھتی جاتی ہے تو آپ دھیان دیجئے گا اس میں سے کچھ selective points ہی آپ دیں دیں جیسے سب سے پہلے name name is the most important thing آپ کو name ہر جگہ بتانا ہے نام بتانے کا چار طریقہ ہے my name is abdullah میرے naam abdullah i am abdullah this is abdullah myself abdullah this is اور myself کو eliminate کر دیجئے اگر آپ interview formal ہے تو my name is abdullah hi i am abdullah جب سامنے والے سے آپ کی برابری دیکھے تو my name is abdullah is the quite suitable name اب سب سے پہلے ایک چیز دھیان دیجئے جب بھی آپ اپنا نام بتائیے تو آپ جو cv میں mention کیے ہیں جو document میں mention کیے پورا نام بتائیے گا کیونکہ اس نام سے سوڑا سا آپ کا تام بتائی اس کے جان جان چاہتا ہے تو please جب آپ بتائیے تو i belong to i belong to کا مطلب آپ سمجھئے گا i belong to کا مطلب میں یہاں سے میں سمبند رکھتا ہوں i belong to کی جگہ اگر آپ نہیں use کرنا چاہے تو i am from بھی کہہ سکتے لیکن کبھی کبھی گلتی ہم ہوتی ہے i hail from i am from i belong to اس کا مطلب آپ اس جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں which is your birth place جو آپ جن مست مست جن مست مست دیجئے دو address آپ کے سامنے آپ permanent address residential address جہاں آپ رہتے ہیں وہ جہاں to up i am from up i hail from up my native place is up it آپ کو clear ہو گیا ہو گیا i hope میں امید کرتا ہوں right اب ڈھان دیجئے گا i live i live in Delhi میں ڈلی میں رہتا ہوں right i have left up up i came to Delhi now i live in Delhi اب اس کے بات چلتا ہوں qualification which is very important بہت important ہے کیونکہ qualification سے آپ کے بارے میں پتا چلے گا دیکھئے qualification میں دو پارٹ ہوتا ہے ایک جو آپ کر چکے ہیں اور ایک جو آپ کر رہے ہیں currently اگر آپ کر چکے ہیں تو وہاں پہ یہ بول سکتے i have done has have present perfect i have done completed میں نے یہ چیز کر لی ہے کیا کہ سکتے ہیں qualification میں آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ i have done اس کا مطلب میں نے کر لیا ہے یا i have completed میں نے پورا کیا ہے کیا بی کون کیا ہے i have done میں 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 کیا ہے i have done bsc میں nes bsc کیا ہے اس طریقے سے آپ چیزوں کو بتا سکتے i have done bsc from agriculture in agriculture agriculture میں کیا bsc اب اس کے بعد دوسرا point آتا ہے what are you doing these days what is your qualification the latest trending qualification exactly then you need to answer i am doing میں کر رہا ہوں mcom i am doing mcom i am doing mba i am pursuing b laga saktay doing ki jaghah aap kya 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 saktay pursuing b laga saktay may kar raha hon i am currently b laga saktay currently hal hi i am currently doing bcom mcom phd mba msc kuch bhi aap joh kar rhea aap woh بتا saktay aap is tariq bhi i have graduated from vpspu i have graduated from jnu i have graduated from du me dillie university se graduate now i am doing my pg from jnu ab me aap pg joharlal nehru university se kar raha hum us ke ba aap 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 qualification ke ba aap ki aap personality dhyan dhiyaj ga is aap bade interview me formal interview me jyse ups c ips ka interview ho gya is aap 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 place bata aap 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 bata aap aap personality bata bata personality ka mtlb quality aap good kya aap kya aap quality kya aap personality kya aap aap biekti mire sáamnye bäiٹھے hain up utar pradis se aap aap dedicated iam devoted iam actually kept iam just you know hard working iam compassionate iam options iam quite positive and enthusiastic person میں جو ہے کہ positive اور enthusiastic انسان ہوں یہ آپ کی personality یہ آپ کی quality آپ کہیں بھی اس چیز کو بتا سکتے اس سے آپ کی positivity جھلکتی ہے اور آپ اپنی positivity کو express کر سکتے دھیان دیجئے گا personality اب آپ کی personality الگ ہو سکتے ہو سکتا ہے کہ I'm a good I'm honest person میں ایماندار ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھے سے interpersonal اس کے دوسروں سے رشتہ بہت اچھا آپ کا ہوتا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کی business کرنے کا طریقہ اچھا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بولنے کا طریقہ چاہو آپ اپنی personality کو دیکھ لیجئے گا میں آگے بہت کچھ بتانے والا ہوں دھیان دیجئے گا family background family background دھیان دیجئے گا کہ بہت بار ہم introduction میں پڑھ لیتے ہیں کہ family کے بارے میں بتاؤ family کے بارے میں بتاؤ but no company no IAS interview no IPS interview no UPSC interview no formal interview has connection with your family آپ کے family سے کوئی سمبند ان کا نہیں ہے اگر آپ اپنی family کے بارے میں بتا رہے ہیں تو تب ہی بتائیے جب آپ سے یہ سوال کیا گیا ہو tell me something about your family آپ کے اپنے پریوار کے بارے میں کچھ بتائیے پریوار کے بارے میں ایسی نہیں چلنے لگنا my father name is this my mother name is this he's a farmer my mother is a housewife this and that this and that no don't tell it like this اس طریقے سے من بتاؤ family بتا نہیں نہیں تو family کو cut cut کر دو MNC multinational companies میں family not allowed UPSC interview family not allowed formal interview family is not allowed and A great jobs B great job wherever your family is not allowed that's why don't describe your family باقی informal interview میں جو بچے کی طرح ہوتا ہے ہاں میرے پاپا کا نام یہ ہے کر سکتے ہیں اب آتا experience experience دھیان دیجئے بہت important چیز ہے کہ کہاں پہ بتاتے ہیں دیکھئے اگر آپ IAS کا interview دے رہے ہیں تو کوئی بھی اس میں آپ experience دیکھیں گے کہ کوئی بھی experience نہیں بتا رہا ہوتا اگر جب آپ کے experience کا اس interview میں connection ہے interconnexion ہے تو آپ اس experience کو بتائیے انیتھا نہ بتائیے interview میں جتنی چیزوں کا لینا دینا ہے which has connection relation you expose that express that otherwise don't express that تو آپ کا experience ہے تبھی بتانا ہے جب اس interview سے آپ experience کا connection ہوگی سکتے ہیں کس طریقے سے بتانا ہے sir my name is abdullah میرا naam abdullah i'm from up aazamgarh may up aazamgarh se ho my qualification that i graduated i graduated from vbspu vir bahadur singh provincial university currently i am doing mba from ignu indra gadi open national university and if i talk about my personality my personality is that i'm quite determined and devoted and sir i'm quite this interview you are you more buttery or exaggerate or hyper or normal introduction you told you tell me something about your family background tell me about what is the meaning of your name your name your name your name your name name your name your name your name your name you have your answer question please to go go to go 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 ہے تو آپ بتائیے کہ مطلب کہاں پیدا ہوئے تو ہسپیٹر میں کچھ بھی مطلب آپ کی سائیکی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں کونسی انٹرویو میں جو آپ کا سائیکی بیسٹ انٹرویو ہوگا جیسے آپ پینسپل کی تیاری کر رہے ہیں آپ آئی ایس کی آئی پیس کی آپ کوئی ایک ایک کہہ سکتے ہیں کہ کوئی جیوریزکشن سمالنے جا رہے ہیں کوئی ایک طریقے سے بڑا انٹرویو دے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ایسے سائیکی بیسٹ سوال ہو سکتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ہے آپ کی انٹری سے لے کے آپ کی انڈنگ پوائنٹ تک آپ دھیان دیجئے گا کہ آپ کا کونفیڈنس لیول کیسا ہے آپ کا آئی کونٹیکٹ کیسا ہے دھیان دیجئے گا ایک ہوتا ہے پروکسی آئی سوال اپوکسی آئی تو اپوکسی آئی کونٹیکٹ کے بارے میں دھیان دیجئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے گلو گلو کی طرح چپکنا مطلب فیوکوک کی ترح چپکنا تو جب آپ بولیے گا جب آپ اپنا انٹرکشن دیجئے گا سامنے والا دیکھیں دھیان دیجئے گا melanlle interview ہوتا ہے کہ individual interview ہوتا ہے جب individual interview ہوتا ہے تو بڑا آسان ہوتا ہے صرف آپ کو ایک ہی انسان کو دیکھنا ہے لیکن جب panel interview ہوتا ہے تو آپ کے سامنے چار لوگ پاس لوگ چھے لوگ تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سامنے والے پر اپوکسی آئی ایس ڈالیے گا جس نے آپ سے سوال کیا ہے بیچ والا اور آپ اگل بگل جو ان لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی دھیان سے بتائیے گا explain کریے گا brief کریے گا ایسا نہیں کہ آپ صرف اسی انسان کو دیکھ رہے ہیں جو بیچ میں بیٹھا ہے اور آپ چار لوگوں کو ignore کر دیئے یہ بھی بہت بری عادت ہوتی ہے کبھی کبھی ہم ڈر کے کارل hesitation کے کارل ایسا کر دیتے ہیں کبھی کبھی پوچھا ہے اس بندے نے اس انسان نے ہم دیکھ رہے ہیں کارنر کونے والے کو یہ بھی غلط ہے کیونکہ پہلے ہمیں اسے دیکھنا ہے پھر بعد میں دونوں اگل بگل والوں کو دیکھنا ہے دب آپ انٹری کرتے ہیں تو پیار سے گیٹ کھول کے میں ایک کمین سر میں ایک کمین مائم جیسے آپ اندر وہ بولتے ہیں یس جیسے آپ اندر انٹری لیتے ہیں گوڈ مارنگ مائم پیار سے مسکان کے ساتھ اور پولائٹ میں دھیان دیجئے گا جتنا آپ کا فارمل انٹرویو ہوگا جتنا بڑا انٹرویو ہوگا اتنی زیادہ آپ کی بوڈی لینگویج بہت زیادہ نارمل لہے گی بہت کام رہے گی بہت ریلاکس رہے گی بہت چل رہے گی اور آپ کو اپنے اندر من میں شانتی لہ کے اور آپ کو بہت لوجیکل بہت اتھیکل اور بہت زیادہ سمجھدار ہوکے انٹرویو بہت وائز ہوکے انٹروڈکشن اور انٹرویو دینا ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ کا انفارمل لہے گا مائیگی کی کمپنی میں گئے انٹرویو دینے تو آپ بھی آرام سے انٹرویو دیجئے کیونکہ مائیگی آپ گئے ہیں worker as a worker as a labor کا انٹرویو دینے کے لیے اس میں کوئی دکت نہیں odafone کی کمپنی میں گئے انٹرویو دینے کے لیے کوئی دکت نہیں لیکن وہیں اگر odafone کا CEO آپ کو بنانے جانا ہے تو وہاں پہ آپ کو maintain کرنا ہے اور sustain کرنا اور اس بات کو سمجھنا ہے کی how to sit how to walk how to talk how to actually you know exaggerate اور شانت کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز میں پیار مٹھاس پن ہونا چاہے اور اچھے سے آپ بیان کریے جیسے میں نے بتایا thank you very much میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگئی ہوگا کہاں پہ اور کس طریقے سے کیسا انٹرٹیکشن دے thank you very much جہین السلام علیکم نمشکر